موسیقی ہروں رمزکار آدھاب ستسلکار اور سلام علیکم میں ہوں محمد حمد قازمی لے کر آئے ہوں خاص فرائیڈے کے لیے پروگرام ساؤتھ ایشیا پر نظر سید علی مشتبہ کے ساتھ سید علی مشتبہ صاحب سینئر جنرلسٹ ہیں چننائی میں رہتے ہیں بہار سے آپ کا تعلق ہے اور ایک لمبے عرصے سے چننائی میں ہیں کئی کتابیں لکھی ہیں ایک کتاب ان کی اور آنے والی ہے بہت جلدی اور باقی یونیورسٹی میں بھی آپ پڑھا رہے ہیں سٹوڈنٹس کو پولیٹیکل سائنس اور بہت ہی تجربہ ہے مختلف ملکوں میں خاص طور پر ساتھ ایشیا ملکوں میں آپ کے تعلقات ہیں پترکاروں سے سوشل ایکٹیوز سے پولیٹیشن سے تو بہت سی خبریں وہ جو ان ملکوں کے میڈیا میں بھی نہیں نظر آتی وہ خبریں بھی ہمارے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں آپ تک وہ انفورمیشن پہنچانے میں مدد کرتے ہیں آج ہم جن ایشیوز پر بات کر رہے ہیں وہ کافی اہم ہے افغانستان کے سلسلے میں عام طور پر ایسا پردہ ڈالا ہوا ہے خبروں پر ویسٹرن میڈیا نے جیسے وہاں کچھ ہو ہی نہیں تھا ہم نے اب سے پہلے آپ کو بتایا کہ وہ سرکار وہاں پر اپنی کرنسی کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہی ہے سیکیورٹی بہتر ہوئی ہے اوپی ایم کو انہوں نے جو نشاور سامان ہے اس کو انہوں نے پروڈکشن کم کیا ہے یعنی بہت سی فصلیں جو ہیں وہاں پر ختم کر دی ہیں حالانکہ اس سے بہت زیادہ پیسہ کمائے جا سکتا ہے اب جو نئی خبر آ رہی ہے دنیا کے کسی ملک نے ابھی تک کابل میں طالبان کی حکومت کو یہ کہتے ہوئے ریکنائز نہیں کیا ہے کہ یہ انکلوزف سرکار نہیں ہیں خواتین یعنی عورتوں کے حقوق نہیں ملتے وغیرہ وغیرہ مائنورٹیز کا بھی ایشو نہیں اٹھایا جاتا ہے لیکن آج جو ایک خبر ہے جس پر ہم آج بات کریں گے وہ بہت ہی اہم ہے کہ وہاں نیا کانسٹیچوشن آئین یعنی سمویدان لکھے جانے کی تیاری ہے کیا کچھ ہے کیا دنیا سے الگ رہ کر کے تنہا افغانستان چلے گا یہ جو اسلامی ایمیریٹ جسے کہا جا رہا ہے کیا یہ بالکل اکیلے چلے گی کیا آہستہ آہستہ کچھ اور ملک اس کے ساتھ جڑ جائیں گے کیا کچھ ہوگا چین نے اب تک اشارہ دیا ہے کہ وہ نزدیکیاں بنا رہا ہے اس نے اپنے نئے ایمیسیڈر کو باقاعدہ کریڈنشل پیش کیے کابل میں ہم وہ بھی خبر آپ بتا چکے اس پر ہم بات کریں گے کہ افغانستان میں اور کیا کچھ ہو رہا ہے پولس ریفارمز بھی کیے جا رہے ہیں بہت ہی دلچسپ ہیں شاید جندن میں رہنے والے لوگ یا ویسٹرن ملکوں میں رہنے والے لوگوں کے لیے بھی شاید یہ سبق ہوگا جو کچھ طالبان اپنی سیکیورٹی کے انتظامات کے لیے کر رہے ہیں اس کے علاوہ دوسری خبر جس پر ہم بات کریں گے وہ بنگلہ دیش کے الیکشنز ہیں وہاں کیا کچھ ہے شیخ حسنہ کے خلاف امریکہ کا ہونا اس کے باوجود وہاں ان کے جیتنے کے امکان کیا وہاں پر بھی انٹی امریکن سینٹیمنٹس بڑھ رہے ہیں اس پر ہم بات کریں گے اس کے علاوہ میامار میں بہت ہی خاموشی سے تبدیلیاں آ رہی ہیں آپ کو معلوم ہے وہاں فوجی حکومت ہے ڈیموکریسی نہیں ہے اور وہاں روہنگیا مسلمانوں والا معاملہ جو سامنے آیا تھا وہ بھی اسی دوران آیا ہے کیا کچھ ہے وہاں نئی تبدیلیاں کیا ہیں وہ بھی ہم جانیں گے اور مالدیو میں جو پریزیڈنٹ جو نئے پریزیڈنٹ آئے ہیں مہیزو انہوں نے انڈیا آؤٹ کا نعرہ لگایا تھا اب انہوں نے انڈیا آؤٹ کی بات سرکار سے کہنے شروع کر دی ہے کیا کچھ ہے چلتے ہیں سید علی مصطفی صاحب کی طرف مصطفی صاحب گلکم ہے آپ کا میڈیا سٹار ورلڈ کو آپ وقت دے دیتے ہیں آپ یہ بتائیے کہ یہ افغانستان میں کیا کچھ ہو رہا ہے دنیا کا میڈیا ان کو کچھ کوریج نہیں دے رہا لیکن وہاں کچھ حل چل تو ہے جس پر ہمیں نظر رکھنی چاہیے بہت شکریہ کازمی صاحب ہمارے سامین کو میرا عداب سترکال اور سلام علیکم آج ہم لوگ اپنے چرچہ کا آغاز کابل سے کر رہے ہیں اور کابل سے جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ ان کے جو اسپوکسمن ہے طالبان کے ان کا نام ہے زبی اللہ مجاہد وہ ان کا اسٹیٹمنٹ آیا ہے کہ ہم لوگ نیا کونسٹیچوشن بنانے کی تیاری کر رہے ہیں ابھی یہ مطلب باقاعدہ یہ خبر یہ نہیں ہے کہ کب وہ ایمپلیمنٹ ہوگا اور کیا ہوگا بس یہی انہوں نے سنکیت دیا ہے کہ اب طالبان جو ہے اپنے مطلب گورننس کے لیے بہت ہی مطلب سیریس ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم اس میں ڈیلے ابھی اس لئے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اپنے گورننس کو صدارنا ہے ایک تو گورننس کو صدارنا ہے دوسری ان کی ایکنومک جو ریفارمز ہیں تاکہ ان کی ایکنومک سٹیبلیٹی ہو جائے تب ہم اپنی constitution لے کے آئیں لیکن انہوں نے بہت لمبا چوڑا جو ہے constitution کے اوپر بھاشن دیا تھا یا کہا بھی تھا انہوں نے کہا کہ کوئی بھی ملک جو ہے بینا constitution کے نہیں چل سکتا ہے کیونکہ constitution ہی جو ہے guideline ہوگا جس کے آدھار پہ جو ہے وہ country چلے گی اور اس میں ایک چیز میں آپ کو اور بتاتوں کہ یہ جو پہل ہے یہ طالبان کی طرف سے تو ہے ہی ہے لیکن کوئی جو western ممالک کے جو لوگ ہیں اس میں کوئی مطلب خفیہ بات ہیں ان لوگوں کا بھی یہ کہنا ہے کہ اگر آپ constitution لے کے آ جائیں گے تو آپ کی جو position ہے وہ اور مضبوط ہو جائے گی جو recognition آپ کی نہیں ہے وہ شاید western country اور امریکہ جو ہے اس constitution کی وجہ سے آپ کو اور recognition کی طرف لے آئے تو ان کا بھی یہی pressure ہے کہ آپ جو ہے constitution لے کے آئیے آپ جانتے ہیں کہ constitution جو ہے وہ ایک return document ہوتا ہے ایک structure document ہوتا ہے جس پہ ان کی ان کی ان کی گورنمنٹ کی یا state کی جو ہے کا کیا کیا نظریہ ہے وہ وہ ظاہر سے لکھا ہوا ہوتا ہے اب سبت اللہ وہ مجاہد صاحب نے جو ہے جو زبیر اللہ مجاہد صاحب ہے انہوں نے کہا کہ دیکھئے سو سال میں افغانستان نے دس constitution بنائے تھے دس constitution ان کے بنے تھے سو سال کا وقفے میں اور ابھی جو last constitution ہے وہ دوہزار چار میں چار میں لاغو ہوا تھا جو کہ حامد کرزائی کے ٹائم میں لگا تھا اور حامد کرزائی کے ٹائم میں بھی چل رہا تھا وہی اور اشرف غنی کے ٹائم میں بھی چل رہا تھا تو اس کو تو انہوں نے ہٹا کے پھیک دیا انہوں نے کہا کہ یہ بھی constitution جو ہے یہ ہمارے لئے بگواز ہے کیونکہ یہ تو امریکہ نے منع کے دے دیا تھا اور ہمارے اوپر مسلط کر دیا تھا دوسرا constitution جو ہے وہ زہیر شاہ کے ٹائم میں آیا تھا جو کہ 1960 بغیرہ میں ہے وہ بھی بہت لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم سارے constitution سے جو ہے وہ اچھے اچھی باتیں نکالیں گے لیکن جو میرا ہمارا جو موقف ہے طالبان کا موقف ہے کہ یہ Islamic Republic of Islamic Emirates of Afghanistan ہے تو اس میں اسلام کی جو law ہے اسلام کا جو قوانین ہے وہی چلے گا اور جو بھی constitution آئے گا اس constitution کو بہت سارے مطلب لیئر سے گزرنا ہوگا پہلے تو ایک جرگہ ہوگا پھر law ہے جرگہ ہوگا پھر ان کے جو council ہیں اس میں جا کے پاس ہوگا cabinet میں پاس ہوگا تو یہ بڑا ایک لمبا سفر ہے constitution کا جو کہ ایسا تو نہیں لگ رہا ہے کہ وہ ایک مہینے میں یا دو مہینے میں وہ آ کر کر کے مسلط کر دیں گے اور طالبان جو ہیں یہ بڑی بات بتانے کی ہے کہ اس ڈیریکشن میں وہ سوچ رہے ہیں تاکہ جو بھی ان کا مطلب گورننگ یا جو بھی ان کی policy ہے economic policy یا جو بھی policy ہے اس کو وہ black and white میں لگنا چاہتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ جو ہم نے کہہ دیا وہی ہو گیا جو ابھی چل رہا ہے تو یہ ایک بڑا مطلب یہ ہے ان کے طرف سے کہ governance کو اور economic حالت کو سبھال کر کر کے اس کے بعد تب یہ constitution لے کے آئیں گے اب یہ کب constitution آئے گا جب آئے گا تو پھر ہم بتائیں گے ایمیڈیا اشتار والد سے آپ کو جی جی بالکل اور بہت ہی دلچسپ ایک ویڈیو آئی ہے سامنے جو آپ نے بتائی میں نے فورا نہیں دیکھی کہ قابل کی سڑکوں پر پولیس کے جوان اسکیٹنگ کے ذریعے چل رہے ہیں اور ایک ویڈیو میں تو اس حد تک بات سامنے آئی کہ چلتی ہوئی کار کا انہوں نے سائیڈ سے دروازہ پکڑا ہوا ہے اور کار کی رفتار سے ہی وہ سڑک پر چل رہے ہیں اس میں مجھے اس کا بھی خیال آیا کہ قابل میں اس قولیٹی کی سڑکیں بننے لگی ہیں یہ بہت بڑی بات ہے قابل میں نے بھی دیکھا ہے ایٹی سکس میں دیکھا ہے نائنٹی سکس میں دیکھا ہے لیکن اگر اسکیٹنگ والے جوتے پہن کر کے پولیس والے وہاں کی سڑک پر چل رہے ہیں آپ اسے کیسے دیکھ رہے ہیں کیا ہے جی یہ یہ تالیبان کی ایک طرح سمجھ لیجئے کہ یہ ایک نئی پہل ہے کیونکہ ہم لوگ جو بھارت میں رہتے ہیں انڈیا میں رہتے ہیں ہم لوگوں نے ماؤنٹیٹ فورس گھوڑے کی گھوڑے کا دستہ دیکھا ہے جو کہ جب کبھی کوئی بڑی ریلی ہوتی ہے یا بڑا کوئی جلسہ ہوتا ہے تو ماؤنٹیٹ فورس آ جاتا ہے اور وہ چابوک لے کر کے کہ مارتا ہے ان کو کراؤٹ کو کنٹرول کرنے کے لیے میں یہاں چینے میں رہتا ہوں کسی کسی دن یا کبھی کبھی کوئی فسٹیبل وغیرہ ہو جاتا ہے تو سمندر کے کنارے بہت بڑی تعداد میں بھیڑا جاتی ہے لوگوں کی تو وہاں پہ یہ ماؤنٹیٹ پولیس جو ہے وہ آ جاتی ہے وہ گھوڑے کے دستے آ جاتے ہیں اسی طرح سے یہاں پہ برٹیش سرکار نے سائیکل کے دستے بنائے تھے جس میں پولیس والے جو ہے سائیکل سے بیٹھ کر کر کے وہ جاتے تھے گاؤں گاؤں اور وہاں جا کر کے وہ اپنی مطلب پیٹرولنگ کرتے تھے اب اس کے بعد جو ہے زمانہ بدل گیا اب جو ہے ساری جو پیٹرولنگ ہوتی ہے وہ پولیس جیپ سے ہوتی ہے اب یہ طالبان نے کیا کیا ہے کہ انہوں نے مجھے اپنا یہ لگ رہا ہے کیونکہ پیٹرول کی قیمت قیمت بہت زیادہ ہے اور وہ اتنی خپت جو ہے وہ ان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ مطلب پیٹرول سے جیپ سے اور اتنے جیپ بھی شاید ان کے پاس نہ ہوا کہ جس سے وہ پیٹرولنگ کر سکیں تو انہوں نے ایک نیا دستہ بنا دیا ہے جو اسکیٹنگ کا دستہ ہے اس میں کیا ہے کہ وہ لڑکے جو ہوتے ہیں جو جو جوان لڑکے ہوتے ہیں بیس ایکیس بائیس سال کو ان کو جو ہے پولیس کا ڈرس بنا دیا ہے اور وہ سارے جو ہے وہ اپنے ڈرس پہنے ہوئے ہیں اور واقعیدہ اے کے فورٹی سیون جو ہے وہ اپنے گلے میں لٹکائے ہوئے ہیں اور پیر میں جو ہے وہ اس کے رولر سکیٹنگ جو ہوتی ہے چار پہیے والی وہ باندھے ہوئے جو ہے کابل کے سڑکوں پہ وہ گھوم رہے ہیں اور ان کا منشاہ یہی ہے کہ وہ سیکیورٹی کو مطلب یہ ہے کہ اور اور زیادہ سٹرن کریں تو یہ ایک نیا مطلب پہل ہے کیونکہ کابل جو ہے وہ ایک بڑا شہر ہے اور وہاں پہ جو ہے اسکیٹر یہ لڑکے بھی جو ہیں یہ بڑے مزے سے اسکیٹنگ کر رہے ہیں کیونکہ وہ ایک ایج ہوتا ہے جس میں یہ لڑکے جو ہیں ان کے لیے سپورٹس ہے تو یہ ایک خبر آئی تھی جس کی ویڈیو بھی آئی ہے جو کہ بہت ہی دلچسپ ہے تو مطلب اس میں یہ کیا ہے مطلب عام طور پر اسکیٹنگ کو گیم کے طور پر ویسٹرن گیم کہا جاتا ہے اور یہ اسلام کی وہ تصویر اب تک دکھاتے رہے ہیں اب سے پہلے جو دوہزار ایک سے پہلے جو حکومت تھی اس میں بہت سی موڈرن چیزوں کو انہوں نے ایک طرف رکھا تھا اور اب بھی کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ مثال کے طور پر لڑکیوں کو نہیں پڑھانا وغیرہ وغیرہ جو اس قسم کی چیزیں ہیں ایک زمانے میں ہمیں یاد ہے کہ پچھلی جب تالیوان کی سرکار آئی تھی تو جو بال کاٹنے والے تھے ان کو سختی سے کہہ دیا تھا کہ داڑی آپ شیف نہیں کریں گے وہ غیر قانونی ہے تو یہ اس قسم کے لوگ اس ویسٹرن گیم کو اپنے یہاں اس طرح سے ایڈاپٹ کریں گے جو واشنگٹن میں بھی نہیں ہے لندن میں بھی نہیں ہے پیریس میں بھی نہیں ہے یہ تو بالکل ایک نیا عجوبہ سا لگ رہا ہوگا وہاں پر یہ کیا چیز ہے جی دیکھئے پہلی تو بات میں یہ بتا دوں کہ یہ ابھی دوہزار دو میں جو سرکار آئی ہے تالیبان کی یہ بالکل مختلف ہے جو کہ پہلے دوہزار ایک سے پہلے نائنٹی سکس سے لے کر کے دوہزار ایک تک جو تالیبان سرکار آئی تھی تو یہ جو ہے ایک نیا جنریشن ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ تالیبان جو ہیں اتنے کٹر وات نہیں ہیں جتنے کہ ان کے پہلے والے جو تالیبان جو ان کے تھے اور یہ کافی ریفارم کر رہے ہیں اور یہ نئے نئے ریفارم لے کے آ رہے ہیں اور ویسٹن حکومت کو اور دنیا کو بتانے کے لیے کہ ایسے بھی پٹرولنگ ہو سکتی ہے اب وہ گھوڑے لے کر کے آئیں گے تو وہ تو ایک ٹریڈیشنل ہے بریٹیش واد میریشن رکار نے گھوڑے کا ایک دستہ بنایا تھا جو کہ پٹرولنگ لیکن گھوڑے کے اوپر بہت خرچہ ہے اور گھوڑے کا استفال ہونے چاہیے ان کو کھانا ہونا چاہیے گھوڑے کی اپنی قیمت ہوتی ہے تو وہ ایک خرچے کا گھر ہے دوسرا جو ہے وہ سائیکل والا میٹر تھا تو سائیکل کے میٹر میں یہ تھا کہ سائیکل تو مطلب اگر آپ زمینی سطح ہے تو ٹھیک ہے سائیکل چلتا ہے کابل آپ بھی جا چکے ہیں تو آپ کو معلوم ہے کہ وہ تو پہاڑی ایریہ ہے کہیں اچھا ہے کہیں نیچا ہے اور وہ ایک مطلب بہت خصورت ٹاؤن ہے تو وہاں کے لیے یہ آپ نے صحیح کہا کہ روڈ بہت اچھے ہیں کیونکہ اسکیٹنگ تو وہیں چل سکتی ہے جہاں کہ روڈ بہت مطلب اتنے سجل ہو کہ وہ جو چار پہیے ہیں اس کے وہ آرام سے چل سکتی ہے یہ ایک انویشن ہے جو کہ مجھے لگتا ہے کہ تالوان نے ویسٹن حکومت کو بتایا ہے اور اس کا کوئی مذہب سے اور اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے یہ ایک انہوں نے اپنی سہولیت کے حساب سے انہوں نے ایک دستہ بنا دیا ہے جو کہ مطلب محلے محلے اور مطلب گھومتا ہے اور سیکارٹی کو جائے بہت ہی دلچسپ ہے واقع ہے یہ ویڈیو آپ ضرور دیکھیں گے ہم اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ویڈیو دکھا رہے ہیں اچھا اب میں چلتا ہوں بنگلہ دیش کی طرف بنگلہ دیش میں پچھلے کئی مہینے سے خبریں یہ تھیں کہ شیخ حسینہ سے امریکہ ناراض ہے اور امریکہ کی ناراضگی کسی سے ہو جائے تو ایسا لگتا ہے کہ وہ حکومت میں نہیں رہے گا جیسے پاکستان میں ہوا عمران خان نہیں رہے حکومت میں یہاں الیکشن ہونے والے ہیں یہاں کی صورتحال کیا ہے کیا کوئی اپوزیشن ایسی کوئی تیار ہو سکی یہاں جسے امپورٹڈ اپوزیشن کہا گیا پاکستان میں بنگلہ دیش میں اب کیا حال ہے لیکن اب بنگلہ دیش کی جو آپ نے شروع میں بات چیت کی تو امریکہ کا پنیٹریشن بنگلہ دیش میں اتنا زیادہ نہیں ہے جتنا کہ اس کا پکڑ جو ہے وہ پاکستان میں ہے تو پاکستان سے اور بنگلہ دیش کو تو کمپیر نہیں کر سکتے ہیں اب آگئی کہ وہاں پہ جو دو بڑی طاقتیں ہیں جس کے مطابق وہاں الیکشن ہوتے ہیں وہ ایک انڈیا ہے دوسرا جو ہے وہ چائنا ہے اور یہ دونوں جو ہیں اپنے اپنے مفاد کے لیے بنگلہ دیش میں جو ہے وہ مطلب ان کے الیکشن میں ہستا چھیب کرتے ہیں ابھی جو سیچویشن یہ ہے کہ امریکہ نے کچھ پہل کیے تھے جن کو ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ بنگلہ دیش کے جو شیخ حسینہ باجد ہے یہ عوامی لیگ ہیں وہ ان کو جو ہے اس کو ہلکہ لے لیا ہے جو کہتے ہیں کہ اس کو اگنور کر دیا ہے اور انہیں جو کرنا ہے وہ کر رہے ہیں تو اتنا کہنے کے بعد میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ اب بنگلہ دیش میں الیکشن جو ہے وہ مہینے گڑھ مہینے کی بات ہے وہ کوئی ایک ڈیٹ آ رہی ہے جو کبھی الیکشن کمیشن نے اناؤنس نہیں کیا بنگلہ دیش میں وہ ساتھ جنوری کی ہے ابھی ایک اور میں کہیں دیکھ رہا تھا وہ میرے کوئی دوست تھا انہوں نے بھیجا کہ انتیس جنوری کا ہے تو یہ الیکشن تو ہو رہا وہاں پہ اب آ جائیے آگے کی شیخ حسینہ باجد جو ہیں کیا وہ الیکشن جیت جائیں گی کی نہیں جیت جائیں گی تو آج کے ڈیٹ میں جو سنکیت یہی لگ رہا ہے کہ وہ الیکشن ان کے لیے واک آور ہو جائے گا اور وہ پھر سے الیکشن مطلب جیت کے پھر سے واپس آئیں گی مطلب وہ چوتھی بار دوہزار نو سے جو ہیں وہ کنٹینویسلی بنگلہ دیش میں مطلب وہ پرائی منسٹر ہیں اور ایسا لیڈی پرائی منسٹر شیئیز ہاونگ ان کا جو ہے وہ لانگیسٹ لیونگ پرائی منسٹر جو ہے سرونگ پرائی منسٹر آف دا ورلڈ وہ شیخ حسینہ باجد اب آجائیے ان کے اپوزیشن کی تو اپوزیشن میں یہ ہے کہ وہاں جماعت اسلامی کی طرف سے وہ ان کے اپوزیشن میں ہے تو جماعت اسلامی کو جو ہے وہ ہائی کورٹ نے ورڈک دے دیا ہے کہ جماعت اسلامی جو ہے وہ الیکشن نہیں لڑی وہ پہلے بھی انہوں نے دیا ہوا تھا اور شاید سپریم کورٹ نے بھی اس پر موار لگا دیا ہے کہ جماعت اسلامی جو ہے پولٹیکل پارٹی وہ اپنا ریلیجیس ایکٹیویٹی وغیرہ کر سکتی ہیں لیکن پولٹیکل پارٹی جو ہے وہ نہیں مطلب الیکشن لگ سکتی ہیں تو یہ بہت بڑا مطلب شیخ حسینہ واجد کے لیے راستہ کلیر ہو گیا ہے دوسرا جو بی ان پی سرکار ہے بی ان پی جو اپوزیشن پارٹی ہے شیخ حسینہ واجد نے یہ کیا ہے کہ ان کے جتنے بڑے بڑے ورکر ہیں ستر اسی تو ان کے بڑے مطلب لیڈرز ہیں جن کو انہوں نے بند کر دیا ہے اور یہ تب تک بند رہیں گے جب تک یہ الیکشن نہیں ہو جاتا ایسا ہی لگتا کہ کئی کے اوپر جو ان کے ٹاپ لیڈرشپ ہے اس کے اوپر انہوں نے تو مرڈر چارجز لگا دیا ہے تو ان کو بیل ہو گا ہی نہیں ان کا تو جو اپوزیشن ہے بی ان پارٹی اور ان کا جو مین کمانڈر ہے وہ تو ان کا بیٹا ہے وہ لندن میں رہتا ہے اور لندن سے جو ہے وہ اس کی کنٹرول ہے نہیں پارٹی کے اوپر تو ایک طرح سمجھ لیے کہ واک آور ہے جو میں نے میں کہہ رہا تھا کہ الیکشن جب بھی مطلب ہوگا تو ان کا کوئی اپوزیشن ہی نہیں ہے جب اپوزیشن نہیں ہے تو یہ پھر ڈیکلیرڈ ہو جائیں گے آسانی سے دیکھیں یہ بہت ہی باریکی سے جو چیزیں بتا رہے ہیں جناب سہید علی مصطبی صاحب یہ اس گہرائی سے نظر رکھتے ہیں پورے ہفتے بہت سے ڈیولپمنٹس پر اچھا میں چلتا ہوں میامار میں کیا کچھ ہو رہا ہے میامار بلکہ بلکہ ہم مالدیف ہم پہلے ڈسکس کر لیں مالدیف میں جو نئی سرکار آئی ہے معیزو پریزیڈنٹ بنے ہیں انہیں نے تو ایسا لگا کہ بھارت کے خلاف ایک محاذ کھول دیا اور کیا ہے بظاہر چھوٹا ملک ہے بھارت ایک بڑا ملک ہے اس کے پڑوس میں کون ہے جو اسے شے دے رہا ہے کہ وہ انڈیا آؤٹ کی بات کہہ رہے ہیں اور ایسا نہیں لگ رہا ہے کہ بھارت کوئی بڑا ملک ہے پڑوس میں اسے ناراض نہیں کرنا چاہیے کیا کچھ ہے کہاں سے سٹرنگٹ کا مل رہی ہے انہیں تیکھیں وہ تو وہ تو پہلے سے کھولا ہوا تھا کہ جو محمد صالح کی جو حکومت تھی 2018 میں آئی تھی اور ابھی آؤٹ گوئنگ ہو گئی ہے وہ انڈیا انڈیا فرسٹ کر کے نارے پہ آئی تھی کہ انڈیا سب سے پہلے انڈیا فرسٹ اور اور کوئی ہے ہی نہیں ہے اور یہ جو ابھی مویزو صاحب ہیں یہ یہ جو ہیں ان کے جو پرانے جو ان کے جو لیڈر تھے وہ امین صاحب تھے کیا نام تھا ان کا غیم صاحب کے بیٹے تھے وہ وہ لیڈر تھے ان کو بند کیا ہوا ہے وہ کرپشن کے چارج میں بند ہے دس سال کے لیے اور ان کے سیکنڈ ان کمانڈ جو ہے یہ مویزو صاحب ہے تو یہ تو انڈیا انڈیا آؤٹ کا نارہ لگ آئے ہوئے تھے پچھلے پانچ سال سے اور جہاں جہاں بھی انڈیا کی ایکٹیوٹی ہو رہی تھی ان کی یہاں پہ جو ہے جو انہوں نے اپنے اسٹرن جمعی تھی آپ کو یاد ہوگا کہ اسٹیڈیم میں جو ہے یوگا ڈے منا رہے تھے تو ان کی پارٹی جو ہے وہ آگئی مویزو صاحب کی اور وہ لوگوں نے جو ہے یوگا والوں کو کھدیڑ کے بھگا دیا کہ کوئی یوگا ہوگا نہیں ہوگا یہاں اسی طرح سے بہت سارے کچھ کمپنیاں انڈیا کی اس کو انہوں نے آؤٹ کر دیا تھا جو کہ ان کے ائرپورٹ بنا رہے تھے اور کیا کیا بنا رہے تھے تو یہ قصد چل رہے تھے اور یہ جو ہے بیلٹ این روڈ انیشیٹی پر انہوں نے سائن کر دیا تھا وہ پچھلی سرکار جو پندر سے اٹھارہ تھی اس پہ بیلٹ اینی اس پہ وہی سرکار آگئی ابھی یہاں پہ تو جو سٹرنٹ کہاں سے مل رہا تو وہ چائنہ سے مل رہا یہ تو بلکل کھولی ہوئی بات ہے اس میں کچھ آئی نہیں ہے اور انڈیا آؤٹ کا جو میٹر ہے تو انڈیا آؤٹ اس میں ہمارے جو منسٹر ہیں کرن رجو صاحب وہ گئے تھے انڈیا نے بھیجا تھا ان کو اور یہ بھی بتا دیں کہ مویزو صاحب کو پردھان منتری نرندر موڈی صاحب نے بھی ممارک بات دیا تھا اور اس کے بعد چائنہ کے ایک بڑے ادھے دار جو ہیں وہ بھی آئے تھے ان کے مطلب اس میں اوٹ سریمینی میں اب انہوں نے جو مویزو صاحب نے جو ہے کرن رجو سے بھی کہہ دیا کہ یہ جو پچھتر لوگ ہیں آپ کے سیکیورٹی ان کو اب واپس لے جائیے اور ابھی جو خبر وہ یہ ہے کہ انڈیا اور مالدیفز نے کوئی ستتر ایم او یو پہ سائن کیا تھا سولے کے سرکار کے ساتھ اس کی پھر سے ریویو ہو رہی ہے اور وہ ریویو ہونے کے بعد جو ہے وہ یہ دیکھیں گے کہ کون کون سی جو سندیاں ہوئی ہیں وہ ان کے ان کے خلاف ہوئی ہیں یا ان کے حق میں ہوئی ہے اس کو وہ رکھیں گے یا پھر اس کو برطرف کریں گے بھارت کے فوجی بھارت کے فوجی کیا کر رہے ہیں یہ بہت انٹریسٹنگ چیز ہے جس کی جس کا جس کو ہمارے سامائن کو سمجھنا چاہیے گا کیونکہ ہنڈیا کی جو ہے وہ جو فوج ہیں وہ صرف پچھتر لوگ ہیں وہاں پر اور انڈیا نے دو ہیلیکاپٹر جو ہیں وہ دیے ہوئے ہیں مالدیس کو اور دو جو ہے وہ ڈونئر ائرکرافٹ وہ دیے ہوئے ہیں یہ جو لوگ ہمارے فوجی ہیں یہاں پہ یہ زیادہ تر نیوی پرسنل ہیں جو کہ ان کو اڑا سکتے ہیں اور زیادہ تر لوگ جو ہیں یہ رسکیو مشن میں ہیں اور میڈیکل ہیلپ میں ہیں ابھی ایک ہفتے پہلے ہی جو ہے کوئی آئیلینڈ میں کوئی آدمی بہت سخت بیمار ہو گیا تھا تو یہاں کی ڈونئر جو ہے وہ لے کے گئی وہاں پہ جاہج پہ ان کو مریض کو ایمبولنس کی طرح وہاں سے لے کے آئے اور پھر مالے میں ان کی جو ہے وہ مطلب یہ کہ وہ ایڈبیٹ ہو گیا وہ بندہ تو ان کا کام جو ہے وہ رسکیو ان ریکونسننس کا ہی ہے اور اس کے آگے کچھ نہیں ہے اگر کوئی سمندر میں کوئی کشتی ڈوب رہی ہے یا کچھ ہو رہا ہے تو اس کو وہ جو ہے مطلب نکالتے ہیں یا اس کو جو ہے ہیلپ کرتے ہیں تو اسی کام کے لیے ہے اب یہ انہوں نے زد بکڑ لیا ہے کیونکہ انہوں نے ان کی طرف سے میں جو سمجھتا ہوں وہ یہی ہے کہ اس سے کوئی سیکیورٹی کو ان کو کوئی حام نہیں ہے بلکہ ان کو جو ہے مطلب اور فائدہ ہو رہا ہے کہ یہ دونوں جو ہیں مطلب ان کے جو دو ہی تو چار ائرکرافٹ ہیں یا تین ہیں ایک ڈونیر ہے اور دو جو ہے وہ ہیلیکوپٹر ہیں جس کا وہ آپریشن ہوتا ہے اور اس میں الگ الگ دستے میں ہوتے ہیں چار پانچ لوگ جو ہے ان کی ایک ڈیوٹی ہوتی دوسری ڈیوٹی ہوتی ہے تو مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ انہوں نے کیوں زد پکڑا ہوا ہے کیونکہ مالدیوز ایک ایسا ملک ہے جو کہ بہت قریب ہے ہندوستان کے اور کسی سے نہیں لیکن کیونکہ ان کی اپنی گورنمنٹ پولیسی ہے یہ وہی بات ہے میں اگر آپ کو ادھارن کے طور پر دینا چاہتا ہوں کہ اگر ایک ملک اور اس کا جو 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 واسی ہے وہ یہی کہہ گا کہ مندر وہیں بنائیں گے ہم کچھ نہیں سنیں گے سوگند رام کی کہتے ہیں مندر وہی بنائیں گے یہی بات ہے انڈیا انڈیا اوٹ پولیسی کی یعنی اس میں اس میں دیکھیں یہ باتیں بہت اچھی ہیں لیکن یہ جو ریکنیسنس والا ہے جسے جسے نگرانی کہا جاتا ہے اس کو عام طور پر جاسوسی کا الزام لگایا جاتا ہے کیا کیا کوئی ایسی کبھی کوئی اعتراض کیا ہو وہاں کی سرکار نے کہ بھارت وہاں جاسوسی کرا رہا ہے کس قسم کے الزام کیا لگاتے ہیں وہ ان کا یہ الزام ہے جو کہ میں آپ کو بتا دوں کی چائنہ کے انفلوینس کو وہ اس کے اوپر نگرانی رکھنا چاہتے ہیں چائنہ جو ہے وہاں کسی آئیلینڈ وغیرہ کو جو ہے وہ اپنے اندر میں لے کر کے وہاں ملٹری بیس بنانا چاہتا ہے اور یہ جو فوجی وہاں پر انڈیا کے فوجی ہیں یہ اسی کی نگرانی میں لگے ہوا ہے کہ چائنہ کہیں کسی طرح سے وہ آ کر کہ یہاں ڈاگ نہ کر جائے یا کہیں اپنی پیراشوٹ اس سے اپنے فوجوں کو نہ گرا دے اور کہیں کوئی آئیلینڈ کو اوپر قبضہ نہ کر لے اس کے اوپر اپنا بیس نہ بنا دے تو مجھے یہی لگتا ہے یہاں سے کہ شاید یہی کوئی ریزن ہوگا جس کی وجہ سے اتنی زیادہ جو ہے مطلب وہ مطلب کیا کہتے ہیں غصہ ہے کہ انڈیا اوٹ ہونی چاہیے انڈیا اوٹ ہونی چاہیے تو مجھے میں یہاں سے بیٹھ کر کر کے اس کو دونے ہی تصویر آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں میں کیونکہ بھارتی ہوں اس لیے مجھے مطلب اپنے ملکی بات کرنی ہوگی وہ یہی کہ وہاں پہ انڈیا جو ہے وہ ان کے ان کو مدد دے رہا ہے ان کو جو ہے ایک طرح سے سمجھ لیجئے کہ ہیلپ کر رہا ہے ان کے جو ہے مطلب جو میڈیکل ہیلپ دے رہا ہے میڈیکل ایمبلنس بنا کے دے رہا ہے تو اس طرح کی چیزیں لیکن جو وہاں کے لوگ ہیں انہیں جب انہوں نے یہ سرکار بنائی ہے اور اسی پہ بنائی ہے کہ صاحب ہم انڈیا آؤٹ کریں گے تو مجھے تو یہ لگتا ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں اس سے زیادہ کوئی اس کے اندر مسئلحت ہوگی تب ہی اتنا زیادہ غم اور غم تو نہیں ہے غصہ اتنا زیادہ یہ بہت ہی اہم ہوتا ہے پڑا سی ملکوں پہ ایک دوسرے کا بھروسہ وہ بہت ہی ضروری ہوتا اگر بھروسہ نہ رہے تو پھر معاملات خراب ہونے کے امکان رہتے ہیں اچھا اب میامار کے بارے میں وہاں سے ایک بڑی تعداد روہنگیا مسلم بنگلہ دیش میں ہیں اور دوسرے ملکوں میں بھی ہیں بھارت میں بھی ہیں وہاں پر فوجی حکومت ہے فوجی حکومت سے عام طور پر ان ملکوں کی کوئی ہمدردی نہیں ہوتی جہاں ڈیموکریسی ہوتی ہے لیکن یہاں کیا کچھ ہے بھارت کے اور ان کے تعلقات کیسے ہیں جو ملٹری جنتا جسے انگریزی میں کہا جاتا ہے ہندی میں تو جنتا عوام کو کہتے ہیں لیکن انگریزی میں جے یو اینٹی ہے جب کہتے ہیں تو فوجی حکومت کو کہا جاتا ہے کیا رشتے ہیں بھارت کے اور اس سرکار کے دیکھئے مینمار جو ہے وہ بھارت کا امیڈیٹ نیبر ہے ہمارا جو ہے کوئی اٹھارہ سو کلومیٹر جو ہے وہ بانڈری لگتی ہے مینمار کے ساتھ اور ہمیں جو ہے مینمار کے اوپر اتنی ہی نظر رکھنی چاہیے جتنی ہم پاکستان کے اوپر رکھتے ہیں اور پل پل کی پاکستان کی خبر جو ہے وہ انڈیا میں آ جاتی ہے کہ ابھی کس نے کیا کھایا کیا کھانے والا ہے اور کیا کھائے گا یہ ساری چیزیں انڈیا کے میڈیا کو اور انڈیا کے لوگوں کو معلوم ہو جاتا ہے لیکن کوئی بھی میڈیا چاہے وہ انڈین میڈیا ہو یا ویسٹن میڈیا ہو ویسٹن تو بہت دور ہے اس لئے کہ ان کے لئے مینمار بہت دور ہے لیکن انڈین میڈیا کو تو چاہیے کہ وہ مینمار کے اندر جو بھی کچھ ہو رہا ہے وہ اس کی خبر ہندوستان کو دیں یہ کہنے کے بعد میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اب ایک بہت دلچسک کہہ لیجئے یہ بہت ہی امپورٹنڈ ڈیولپمنٹ ہونے والا ہے اور میڈیا اسٹار ورل کے تھرو میں مطلب ابھی پریڈکشن بھی کر رہا ہوں کہ شاید یہ جو سرکار ہے جس نے دو ہزار اکیس میں کو کیا تھا اور ایک ڈیموکریٹیکلی الیکٹڈ سرکار کو اس نے ہٹا دیا تھا ہنگ سنگ سوکی کو نبی سال کے لیے جیل میں بند کر دیا ہے ان کے جتنے لوگ تھے ڈیموکریسی والے لوگ ان کو بند کر دیا ہے اور وہ برسر اقتدار آ گئی ہے اور پورے مارشل لاڈ ڈکٹیٹر فل فارم میں وہ چل رہا ہے یہاں پہ اب اس کے بعد کیا ہوا ہے کہ ان دو سالوں میں وہاں پہ ایک ریزیسٹنس شروع ہو گیا ہے ڈیموکریٹیک ریزیسٹنس فورس بن گیا ہے اور ابھی جو لیٹس چل رہا ہے وہ یہ کہ جو گورنمنٹ کے فوجی ہیں وہ ڈیفیٹ کھا رہے ہیں اور بہت سی جگہ وہ ڈیفیٹ کھا چکے ہیں جبکہ ایک جو اتنک گروپ ہے ان کا وہ شان ہے یا کیرن ہے وہ ایک سٹیٹ ہے وہاں ان کو خدیڑ کر کے بھگا دیا گیا ہے مطلب وہاں سے جو ان کے فوجی ہیں دوسرا جو ہے جو ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے انڈیا کے ساتھ لگا ہوا ہے چن سٹیٹ جو کہ میزورم میں میزورم میں بھی یہ میں بتا دو کہ لگ بگ پچاس ہزار مہنمار کے لوگ آگر کے شلٹر لیے ہوئے ہیں ریفیوجی ہیں شارنارتی ہیں اور ابھی لیٹس واقعہ یہ ہے جو کہ ایک ہفتے پہلے بھی نہیں ہوا اس سے کم میں ہی ہوا ہے کہ انہوں نے جو گورنمنٹ کے فورسے تھے وہ پچیس جو فوجی تھے گورنمنٹ کے ان کو انہوں نے پکڑ لیا تھا وہ کسی طرح سے جو ہے وہ فوجی بھا کر کے منیپور میں آ گئے حالانکہ منیپور والوں نے ان کو پکڑ لیا جو انڈین فوج تھی اس نے اس کو پکڑ لیا اور پکڑنے کے بعد اس کو جو ہے وہ منیپور سے جو ان کا گیٹوے ہے مورے میں وہاں سے جو ہے ان کو باقاعدہ پھر سے ڈپورٹ کر دیا وہ پچیس جو فوجی تھے مہنمار کے اب اس کے بعد کیا ہو رہا ہے کہ مہنمار کے جو حکمرہ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں اب ہمارا جو دیش ہے یہ بہت امپورٹن ہمارا جو دیش ہے وہ ٹکڑو ٹکڑو میں ہونے والا یہ خان مارکر والے ٹکڑے ٹکڑے کا گینگ نہیں ہے یہ جو ہے یہ باقاعدہ جو ہے مہنمار ٹکڑو ٹکڑوں میں بٹنے والا ہے اب یہ سٹیٹ چن سٹیٹ ہو جائے گا شان سٹیٹ ہو جائے گا کیرین سٹیٹ ہو جائے گا اور مہنمار کہاں بچے گا یہ میں نہیں جانتا ہوں اس کا انہوں نے خشہ جو ہے ظاہر کیا ہے جو ابھی ملٹری رولر ہیں آج کے ڈیٹ میں اب آ جائیے یہاں پہ جو مین امپورٹنٹ چیز ہے وہ بھارت تو بھارت کا کیا موقف ہوگا اب نئے سیچویشن میں کیونکہ بھئی ہمارا جو کنٹری ہے اٹھارہ سو کلومیٹر ہے ہمارا جو ہے منترالہ ہے منیسٹری آف ایکچنل افیرز اور اس میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہاں باقاعدہ مینمار کا ڈیسک ہے وہ تو مجھ سے زیادہ قبر وہاں کی لے رہے ہوں گے تو میرا یہ کہنا ہے کہ اب بھارت کا کیا پالا پلٹے گا اور پھر سے جو ہے وہ پرو ڈیموگریسی کے ساتھ جائے گا کہ کیا وہ ملٹری کو ہی بیک کرے گا آج کے ڈیٹ میں جو ہے وہ بھارت جو ہے وہ ملٹری جو جنٹا ہے مینمار میں اس کو آم سپلائی کر رہی ہے باقاعدہ جو ہے ایمینیشن سپلائی کر رہی ہے اور یہ کھنے وہی بات ہے یہاں کہ بہت ساری کمپنیاں جو ہیں وہ وہاں ان کو گورنمنٹ نے لائسس دیا ہوا ہے کہ آپ آم ایکسپورٹس کرو مطلب مینمار کے اندر اور وہاں جو 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 فوجی ہیں وہ اپنے ہی لوگوں کے اوپر وہ گولیاں برسا رہے ہیں اور وہ گولیاں جو ہے وہ بھارت کی ہے اور وہ جو لوگ ہیں وہ ڈیموگریسی کے لیے لڑ رہے ہیں تو یہ ایک محمد ہے کیونکہ بھارت جو ہے وہ ہمیشہ سے کیونکہ مینمار میں جو ہے وہ ملٹری رول ہمیشہ سے رہا ہے اور بھارت جو ہے وہ ہمیشہ ملٹری رول کا مخالف رہا ہے وہاں ڈیموگریسی لانے کے لیے بھارت نے ہر جتن کر لیے تھے آنگ سانگ سوکی جو ہیں وہ انڈیا کی ڈارلنگ تھی اور سارے میڈیا میں اور سارے مطلب اس میں آنگ سانگ سوکی رہ رہی تھی اور انڈیا جو ہے ان کا ان کو جو ہے مطلب سرانہ کر رہی تھی ان کی اور سب کچھ کر رہی کی ڈیموگریسی جو ہے وہاں آئے گی اور امریکہ بھی جو ہے انڈیا کے کندھوں پہ چڑھ کر کے کساب مینمار میں جو ہے آپ ڈیموگریسی لے کے آؤ تو اب اس سیچویشن میں جبکہ جنٹا ہارنے والی ہے یا ہاری جھار جائے گی کیا انڈیا اپنی فورن پالیسی پرو ڈیموگریسی مومنٹ کے ساتھ لے جائے گی یا جو ہے جنٹا کے ساتھ کنٹینیو کرے گی تو یہ تو وقتی بتائے گا کیا نتیجے کے طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہاں کی فوج کے اندر کچھ اختلاف ہو گیا ہے تب ہی تو وہ آہ یا تو وہ بھاگ رہے ہیں یا بھاگنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں اگر فوج پوری طرح سے اپنی لیڈرشپ پر بھروسہ کرے تو وہ تو جہاں بھی اس کی ڈیوٹی لگتی ہے وہ اپنا کام کرتی ہے وہ تو اتنا جتنا بتا جاتا اتنے پر یسر کہنا ہوتا ہے یہ جو یسر نہیں کہہ رہے اور بھاگ رہے ہیں تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ خود ملیٹری کے اندر بھی پبلک سے ہمدردی اور ڈیموکریسی کی خواہش کہیں وہاں بھی پیدا ہو گئی ہے نہیں دیکھیں ڈیموکریسی کی تو خواہش وہاں دوہزار چھے سے تھی کیونکہ انہوں نے پھر سے کونسیچوشن بنایا تھا وہاں پہ انہوں نے گریجویل ڈیموکریسی لے کے آئے تھے دوہزار پندرہ میں انہوں نے ڈیموکریسی سرکار بنا لی تھی پانچ سال کی حکومت بھی چلی تھی ان کی اب یہ ملیٹری جو ہے پھر بھی انہوں نے کنٹرول کیا ہوا تھا انہوں نے اپنی سیٹ جو ہے جو ہے اسملی میں یا پارلیمنٹ میں انہوں نے ریزر کر لی تھی اور کوئی بھی دیموکریسی سرکار کی جو جو کوئی بل پاس ہوتا تھا اس کو ویٹو کرنے کا ان کے پاس پاور تھا تو وہاں مجھے یہ ہی لگ رہا تھا کہ دیرے دیرے جو ہے میرے ملیٹری جو ہے وہ بیرک میں چلی جائے گی اور جو ان کی سیویلین سرکار ہے وہ ایک ڈیموکریٹک طریقے سے وہاں پہ حکومت کرے گی تو یہ جو ہے یہ تو مطلب روڈ میپ جو ہے وہ بنا ہوا تھا اس میں ایک چیز اور بھی بتانا چاہتا ہوں میں کی جو پرانے جنرل تھے اور پرانے جو ملیٹری رولر تھے اور یہ تھے وہ پرانے تھے اب جو نئے والے تھے یہ سب امریکہ میں پڑے ہوئے ہیں لندن میں پڑے ہوئے ہیں یہاں پڑے ہوئے ہیں انہیں ڈیموکریسی کا مطلب معلوم ہے تو ان کے جو بیٹے ہیں اور ان کے جو مطلب فردر جو جو لوگ ہیں وہ ڈیموکریسی کی طرف جا رہے تھے اور مجھے یہ ہی لگ رہا تھا کہ یہ چینج جو ہے مہنمار میں اسی طرح سے آئے گا کہ ملیٹری بھی رہے گی اور ڈیموکریٹک گورنمنٹ بھی رہے گی اور کنٹرول جو ہے وہ ملیٹری کا ہی رہے گا ڈیموکریٹک گورنمنٹ یہ دوہزار اکیس میں جو ہے انہوں نے پھر سے کو کر دیا تو اب اس کو کے طرح جو ہے وہ ایک بہت بڑا غصہ ہے لوگوں کے اندر اور وہ آمس انہوں نے اٹھا لی ہیں ملیشیا بن گئے ہیں اب وہ جو ہے وہ سٹریٹ فائٹ ہو رہی ہے گاؤں گاؤں میں جگہ جگہ پہ یہ کوئی میڈیا نہیں دکھاتا ہے کوئی میڈیا نہیں بتاتا ہے وہ کبھی نہیں بتاتا ہے کہ مہنمار کے اندر گاؤں میں پروونس میں کیا ہو رہا نہیں ہو رہا وہ میزورم سے یہی بتا جاتے ہیں کہ اتنے لوگ آگئے ہیں اتنے ریفیوجی آگئے کیونکہ مہنمار جو ہے وہ انڈیا کے رڈار میں ہے ہی نہیں ہے بالکل کوئی انڈیا جانتے نہیں کہ مہنمار کہاں ہے ایک نارمل انڈیا جو ہے یو پی کا یا یا ساؤتھ انڈیا کا یا کہیں کا کیونکہ وہ اخبار والے جو ہیں وہ نیوز ہی نہیں سیلٹ کرتے ہیں چلاتے ہی نہیں ہے تاکہ آپ کو انٹریسٹ جاگے اور یہاں پہ ایک بہت بڑا ڈیولپمنٹ ہونے والا ہے جبکہ ایک ملٹری سرکار وہ اس قطار میں بیٹھی ہوئی ہے کہ اب وہ ان کا تختہ پلٹ جائے گا اور اس کے ساتھ انٹریسٹنگ بات جو لاسٹ میں یہ بتا دوں کہ ابھی کوئی مہینے بھر پہلے انہوں نے جو ملٹری جنٹا ہے انہوں نے ایک انیورسیری بنائی تھی کہ ہمارے دو سال یا تین سال کوکے ہو گئے ہیں جس میں باقاعدہ انڈیا نے اپنے اوفیشلز بھیجے تھے وہاں پہ اور چینیز اوفیشلز بھی آئے تھے وہاں پہ اور کہاں کہاں کے لوگ آئے تھے وہاں پہ تو انڈیا کا اس کا مطلب یہی تھا کہ انڈیا جو ہے ملٹری جنٹا کو سپورٹ کر رہی ہے ہم ہم تو ایک طرف تو آپ ڈیموکریسی کا نعرہ لگا رہے ہیں دوسری طرف آپ ملٹری جنٹا کو سپورٹ کر رہے ہیں تو یہ انڈیا کی فورن پالسی کا کا ایک ہلکا سا نمونہ آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ یہ ڈیکوانٹومی جو ہے وہ کیسے مطلب وہ یہ کر سکتے ہیں انڈیا میں تو وہ ڈیموکریسی چاہتے ہیں اور مینوار میں وہ شاید جو بڑی طاقتیں ہوتی ہیں دنیا کی بھارت چونکہ اس علاقے کا بڑا ملک ہے شاید ایسی ہی خواہش ہوتی ہے کہ اپنی ضرورت کا ہو جو بھی ہو اس کے ساتھ وہ چلنا چاہتے ہیں امریکہ کا بھی تو یہی حال ہے دنیا بھر میں ڈیموکریسی کی مانگ کرتا ہے میڈلیسٹ میں سارے بادشاہوں کے ساتھ اچھے تعلقات رکھتا ہے تو ہو سکتا ہے کہیں سے ہم نے بھی واشنگٹن سے ایسا کچھ سیکھا ہو آنے والا وقت بتائے گا کہ ہماری سرکار نے اسے کس طرح سے دیکھتی ہیں بہت بہت شکریہ آپ جی آپ کچھ اور کہنا چاہتے ہیں بس دو لائن میں میں اسی میں ایڈ کر لیتا ہوں کہ دیکھئے ہمارے نرسیمہ راؤ صاحب نے جب وہ پرائی منسٹر تھے تو انہوں نے لکیسٹ پولیسی بنائی تھی اور دو ہزار چودہ میں جب ہمارے پردان منتری نریندر موتی صاحب آ گئے تھے تو اسی کا نام بدل کے بورڈ بدل کر کے اس کو ایکٹس پولیسی بتا دیتی اور ایکٹس پولیسی کا مطلب یہ ہے کہ انڈیا سے ڈائریکٹ یہاں کے گھٹ جو ہیں بائی روڈ مینمار ہوتے ہوئے وہ تھائی لینڈ جائیں گے اور تھائی لینڈ سے آگے جائیں گے اب یہاں پہ کیا ہوا ہے کہ جو ایکٹس پولیسی جو ہے دو ہزار چودہ سے سات سال آٹھ سال ہو گیا ہو گیا ہے اس کے اندر جو ہے یہ گھوشنہ ہی منتری ہے گھوشنی والی بات ہو ہو گئی ہے اب تو منیپور میں آگ لگا ہوا ہے منیپور میں جو جگہ ہی نہیں ہے کیونکہ جو بھی کوئی ٹرک اگر جائے گا یہاں سے مورے کے ہی راستے سے جائے گا مینمار کے اندر مینمار میں خود ٹربل بنا مچا ہوا ہے تو آپ بینک پہنچیں گے کہاں سے تو پھر ایکٹس پولیسی کیوں آپ نے گھوشنہ کی تھی وہ تو سرکاریں جس طرح سے اعلان کرتی ہیں اور عام کام کتنا کرتی ہیں یہ تو بالکل ہمارے سامنے سب کچھ ہے اور یہ دیکھنے سمجھنے کی بات ہے اب تو خیر لوگ بہت سمجھ گئے ہیں بہت سمجھنے لگے ہیں کہ نعرے زیادہ ہیں کام کم ہے بہرحال آنے والے وقت بتائے اگر کیا صورتحال رہے گی اس پورے علاقے پر آپ نظر رکھتے ہیں میڈیا سٹار ورلڈ کو آپ کے ان ہمارے درشکوں تک یہ انفرمیشن پہنچاتے ہیں آپ آپ کا بہت بہت شکریہ اسے کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت دن نواز شکریہ جائے بھارت گہیں میڈیا سٹار ورلڈ کے اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور سیدھے نوڈیفکرزن پانے کے لیے بیل آئیکن دبائیں اور اگر ہماری خبر سچی اور اچھی لگے تو اپنے واتس اپ انسٹاگرام فیس بک اور ٹیوٹر ایک آنٹ پر ضرور شیئر کریں مجدد ہے